بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد ناہم تاج ہے میں جنرل لیپرسکوپک اربریائٹی سوڑھا ہوں آج کل میں بہت زیادہ مجھے میسیج آ رہی ہیں وٹس ایپ پہ فیس بک پہ میرے پیج پتار سرجری کے رگارڈنگ سرجری جو میرے پیشنٹس ہیں وہ کافی عرصے سے بیٹھ کر رہی ہیں جو پتے کے آپریشن ہیں جو پتے میں پتری ہے موٹاپے کے اپریشن کے لیے تھائرڈ کے لیے ہرنیا کے لیے اور اس طرح کے جو الیکٹیو سرجری ہے اس کے لیے الیکٹیو سرجری وہ ہوتی ہے جو کہ پلینٹ سرجری ہوتی ہے پلینٹ سرجری سے کہتے ہیں جس میں آپ ویٹ کر سکتے ہیں الیکٹیو سرجری میں فور امانتھ اور ٹو اور اپنے پلیننگ کر کے اور پراپر پیشنٹ کے ٹیسٹ کر کے اور پھر آپ اس کی سرجری کرتے ہیں اب آج کل جیسے آرے کو پتے کہ کرونا کیا بہت زیادہ ہلا ہوئے ہیں پورے ملک میں پہلا ہوئے ہیں تو ہم لوگ آج کل اوائٹ کر رہے ہیں سرجری کو کہ پلینٹ سرجری جس میں ہم ویٹ کر سکتے ہیں ایک مہینہ وہ پیشنٹ کی سیفٹی کے لیے بہتر ہے آپ سب کے لیے بہتر ہے کہ ابھی ان دنوں میں آپ سرجری نہ کروائیں یہ نہ ہو کہ آپ ایک آپریشن کرانے آئیں اور آپ کو یہ نہ ہو کہ ہاسپٹل سے کوئی اور بیماری لگ جائے کرونا لگ جائے کسی پیشنٹ سے کسی دوسرے پیشنٹ سے کسی اٹینڈنٹ سے کسی اور ہیلتھ ورکر سے یا کسی بھی صورت میں آپ کو ٹرانسور ہو جائے تو آپ علاج کرانے ایک بیماری کے لیے ہیں مہر دوسری ہو جائے اس لیے ورلڈ وائیڈ انٹرنیشنلی ریکمینڈڈ ہے کہ ان دنوں میں جو پلینڈ بیٹ لاؤس سرجری ہے کتے کے آپریشن ہیں تھائرڈ کے اردیاں کہ ان کو آپ تھوڑا سا ڈیلے کر سکتے ہیں جہاں تک امرجنسی سرجری کا تعلق ہے امرجنسی سرجری اسے کہتے ہیں کہ جو اپنا پرفارم کریں تو پیشنٹ کی دنگی کو خطر ہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں اس کے لیے کچھ ضروری ٹیسٹ ہے وہ ہم کر آ کے اور پھر کر سکتے ہیں اور رگارڈنگ جو پیشنٹ ویٹ کر دیں سرجری کہ ان کو میری یہی ریکمینڈیشنز ہے کہ تھوڑا سا اور ویٹ کر لیں اس کے بعد ہم ان کے پروپر ٹیسٹ کر کے پروپر پی پی ڈیویلپ کر کے آپریشن تھیٹر ریزائن کر کے اس کے حساب سے ڈیزائن کر کے اور پھر ہم ان کے سال جی کریں تاکہ ان کو کسی قسم کا رسک نہ ہو فور ٹرانسمیشن آف کرونا وائرس فرم ہسپٹلز آج کل جو دوسری بات ہے وہی میں رگارڈنگ کرونا کے بارے میں بیسے تو آپ سب کی انفرمیشن آج کل بہت زیادہ ہے اس کے بارے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آپ کے پاس انفرمیشن آئے نا تو اس کو جب تک آپ اس کو ایک ویریفائی نہ کر لیں ملکہ کسی جورنل کا ریفرنس آیا ہے کسی میڈیکل پبلیکیشنز کا ریفرنس آیا ہے کوئی اتھر انٹیکیٹڈ آدمی ہے اور کوئی کیونک کوئی ریفرنس ہو تو پھر آپ اس کو فوروڈ کریں یہ نہیں کہ کسی نے ایک میسیج بنایا اور وہ سرکولیٹ کر دیا اور وہ پھر آل اراؤنڈ سرکولیٹ ہو رہا ہے اس سے آپ لوگ مس گائیڈ ہو سکتے ہیں آپ کی ٹریٹمنٹ میں پرولم ہو سکتی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کی سورس ضرور پوچھ لیا کریں اور رگارڈنگ ہے اگر آپ کو کوئی فیور ہو رہا ہے بخار ہو رہا ہے تو بہتر ہے کہ ان دنوں میں آپ اپنا ٹیسٹ کرا لیں کرونا کا اس کو ایک دفعہ رول آؤٹ کر لیں اگر آپ نہیں کرانا چاہتے تو یہ آپ کا رائٹ ہے آپ بے شک نہ اس کو ٹیسٹ کریں مگر بخار میں اپنے آپ کو گھر میں آئیسولیٹ کر دیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اپنے آپ کو علاق کر کے رکھیں آپ ماس پہن کے رکھیں شیک ہینڈ کو ایوائیڈ کریں اور اپنے بھی کسی بھی دوست کے ساتھ یا کوئی بھی مستنی ڈاکٹر جو آپ کے جس سے جان بچانے اس سے رابطے میں رکھیں ان کو بتاتے ہیں اپنی کنڈیشن اگر آپ کو بریدنگ میں پرولم ہو رہی ہے سیچوریشن فال ہو رہی ہے یا آپ کوئی چیز میں پین ہو رہی ہے اس صورت میں آپ فوراں ہاسپٹل جائیں کیونکہ اس میں آپ کو ضرورت ہوتی ہے ہاسپٹلز میں انیسیسی نہ جائیں ہاسپٹلز میں انیس آپ کو اکسیجن کی رکوائرمنٹ ہو وہ دوکٹرز راؤنڈ دی کلوک اویلیبر ہوتے ہیں اور بچارے اپنی زندگی بھی کھیل کے آپ کی جان میں جانے کی کوشش کر رہیں ان کو اپریشیٹ بھی کریں اور ان کی ہیلپ بھی لیں اور وہ آپ کو چوائس لیں گے اگر آپ کا اکسیجن تھیرپی کی ضرورت ہے دیکھیں گے پلس اکسیمیٹر سے تو آپ اکسیجن تھیرپی لیں ورنہ آپ اپنا گھر میں علاج کریں اور ریگارڈنگ سجدی کسی قسم کی بھی آپ انفرمیشن چاہیے میرا ورڈسپ نمبر اس پر آپ میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں تو آپ کو ہاسپٹل آکے کنسلٹیشن کریں گے ضرورت نہیں ہے فری اپنا